موسیقی حالیہ ہمارے ملک میں پیغمبر اسلام سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر متعلق ہنگلی اٹھانے کے بہت سارے واقعات کے وائرل ویڈیوز روشنی میں آئے ہیں اور حکومت کی خاموشی مانا خیز ہے لوگوں کا حساس ہے کہ حکومت کی خاموشی یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ یہی چاہتی ہے کہ لوگ آپس میں لڑے اور وہ اپنا کام کرتی رہے وائرل ویڈیوز میں جو صورتیں نظر آتی رہی ہیں انہیں دیکھنے ہی سے پتا چل جاتا رہا کہ وہ سماج کے انتہائی ناکارہ لوگ ہیں اور کوئی ان کے ذریعے سے یہ کام کروانا چاہ رہا ہے اور آپس میں نفرت ڈلوا کر بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کروانا چاہ رہا ہے آخر کون ہیں وہ بھارت کے غدار جو ایسے وائرل ویڈیوز کی پیچھے کار فرما ہیں اس کی انکوائیز ضروری ہے اور غداروں کا پکڑا جانا ضروری ہے ابھی شہر حضرباد کے مجلس بچاو تحریک کے روح رمان جناب عمجد اللہ خان خالد نے اس سلسلے میں آگے پڑھتے ہوئے نفرت پھیلانے والوں کے خلاف میں کیسز دلت کروائے ہیں سونو ڈھنگر اور کچھ لوگوں کے خلاف میں لیکن خبر ہے کہ یہ خاتون ایک کمزور اخل والا ہجڑا ہے اور بھارت کے غداروں نے اسے بھی استعمال کرتے نہیں چھوڑا ہے موسیقی بی جے پی سرکار آئی ہے ہندوستان میں روزانہ کہیں نہ کہیں اسلام کے تعلق سے یا پیارے نبی آگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہیں نہ کہیں شوشل میڈیا میں کوئی نہ کوئی ایک ویڈیو بنا کر یا میسیج دال کر مسلمانوں کی دلازاری کی جا رہی ہے تو اس پہ مجلس بچاو تحریک کا ہم دو چیز ہے ایک تو خانونی کاروائی کرتے ہوئے ان تمام گستاخان رسول کو خانون کے دائرے میں ہم ان کو سبق سکھائیں گے دوسری چیز آپ قرآن پڑے تو معلوم ہوگا آپ کو اور تاریخ اسلام پڑے تو معلوم ہوگا آپ کو کہ جس نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند میں گستاخی کی کہیں نہ کہیں اس کے نتکے میں کہیں نہ کہیں فراخ ہے اس کے اور رہی بات جو حالیہ آر ایل سن سنگھ کا جو واقعہ پیش آیا تھا ٹائنس نو چینل پر بیٹ کر جس نے سرکار کی شان میں گستاخی کی تھی منیلز بچاو تحریک کی طرف سے ہم نے خانونی کاروائی کرتے ہوئے اس کے اوقت پر مخدمہ درج کیا ہے انشاءاللہ اس ظلیل کو ہم کیفر کرداب تک پہنچائیں گے اب رہی بات یہ جو سونو دنگر جو گجرات سے ایک ویڈیو نکلا ہے تو اس پر بھی ہم خانونی کاروائی کریں گے میری معلومات کے حساب سے نہ وہ عورت ہے نہ وہ مرد ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ہجڑا ہے اور جس کا دماغی توازن خود خراب ہے جس کی یعنی کئی چیزوں کا پرابلم ہے وہ ایسے بیانات دے رہا ہے تو اس ہجڑے کے بیانات پہ ہم کو خانونی کاروائی کرتے ہوئے سبق سکھانا چاہیے انشاءاللہ عزیز سابق میں بھی منیلز بچاو تحریک ہی ہے اسی جماعت کی جو ہندوستان میں ایسے گستاخہ رسول کو ہم نے سبق سکھایا ہے انخرید یہ ہجڑے کو بھی ہم سبق سکھا کر رہیں گے